چھپرا میں ہٹ چھپرا فٹ چھپرا کے سلوگن کے ساتھ چھپرا کے یوان کو سوستے رکھنے کے لیے بومبی جن کے اور سے ایک دیوستے سمینار کا یوجن کیا گیا سمینار کا ادیشتہ فوڈ فور فٹنس جس میں شہر میں مشہور ڈائیٹیشن میزر مدکر نے یوان کو سوستے رہنے کے لیے کیا کھائے کپ کھائے اور کھانے کی کونسی ایسی سمان جسے اگنور کر ہم بہتر سوستے رکھ سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ کاربو ہائیڈریٹ سے بچنا ہی ادھکانج بیماریوں کا بچاوے اور کھان پان کو سنتلت کر بہتر سوست پا سکتے ہیں مہیسارن میں جن کی شروعات کرنے والی یوان سمان سیویت الکمار نے بتایا کہ سوست شریر میں ہی سوست من کا عواص ہوتا ہے ایسے میں پورا ذرا سوست رہے اس کے لیے ایسے سمینار کا یوجن کیا جاتا ہے چھپرا سے منورنجن پاٹک کے رکھو ہمارا ایک ہی ٹیف ہے کہ کاربو ہائیڈریٹ ہم لوگ کے کھانے میں جرورت سے زیادہ ماترہ میں رہ رہا ہے اور یہ بہت دن سے کاربو ہائیڈریٹ کا مطلب ہے چینی، میدہ، چاول، آلو میں یہ چار چیزیں ہمارے کھانے میں جرورت سے زیادہ ماترہ میں رہ رہا ہے اور جرورت سے زیادہ بار ہم اس کو کھا رہا ہیں دن میں اور اس کے چلتے ہیں بہت طرح کی سمسیائیں اتپن ہو رہی ہیں جیسے کی موٹاپا ڈائیبیٹیز ہے ہائپر ٹینشن ہے پولیسیسٹک اوویرین ڈیزیز ہے الجائیمرز ہے بہت طرح کے کینسر ہیں یہ سب کی جڑ میں اگر جائے تو یہ ہائی کاربو ہائیڈریٹ ڈائیٹ ہم بہت دن سے لے رہے ہیں اور اس میں خاص رول جو یہ نیج فوٹ جوائنٹس کھلے ہیں فاس فوٹ جوائنٹس ان کا ہے جو برگر پیزا نوڈلز یہ سب پروس رہے ہیں کاربو ہائیڈریٹ ان کے چلتے سمسیائیں بڑھی ہیں اگر ہم اس کی کانٹیٹی کم کر دیں کاربو ہائیڈریٹ کم کر دیں اور فیٹ جو ہے وہ ہمارے باڈی کے لیے سیف ہے پہلے جو مط تھا کہ ہم زیادہ مکھن گھی یہ سب کھائیں گے تو ہارٹ اٹیک سمسیہ بڑھے گی وہ بلکل غلط کانسپٹ ہے اس سے بلکل ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کی سمسیہ اور یہ سب باقی سمسیہیں جو ہیں یہ کاربو ہائیڈریٹ زیادہ کھانے سے ہو رہی ہیں جس سے کہ انسلین زیادہ بنتا ہے ہمارے باڈی میں اور وہی سب سمسیہوں کی جڑھیں تو اگر ہم کاربو ہائیڈریٹ اپنے کھانے میں گھٹائیں اور فیٹ کی ماترہ بڑھائیں تو ہم سواست ہو سکتے ہیں